موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی لہذا سب سے پہلے ایک حکومت کا بھی یہ کیس سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے اس کیس پر حکومت کا موقف آگیا یہ اداروں کے خلاف چلنے والا کیس جو عدالت میں جمع کروایا گیا تھا ان تمام باتوں کو جو حکومت نے جھوٹ قرار دیا بے بنیاد قرار دیا غلط قرار دیا یہ کیا کیس ہے اس کی میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں بڑا اہم معاملہ ہے ذرا غور سے سنیے گا ویڈیو کہ اس میں اصل سیچویشن کیا ہے کون لوگ شامل ہے ہائی کورٹ کے جج ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب انہوں نے راولپنڈی بار سیوسیشن میں ایک تقریف سے خطاب کیا وہاں اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کی ایجنسی آئی ایسائی پر ڈریکٹ شدید الزمات لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عدلیہ کو بھی انہوں نے لتار دیا ان الزمات میں بوچھاڑ کر دی اس وجہ سے پھر جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے قانون کے آئین کے دو سو نو کے تحت انہیں عوضے سے فارق کر دیا اور انہیں کہا گیا جی کہ آپ کا جو جج کے ایک آپ نے مس کنڈک کی ہے اور یہ غلط چیز ہے آپ فارق وہ جو الزمات انہوں نے لگائے وہ الزمات تھے کیا سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں ہوا کیا ہے عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے یہ لوگ آئی ایسائی کے تھے اور ہائی کورٹ میں ہمیں بینچ نہیں بنانے دیتے اس بینچ میں ان کی پوری مرضی شامل ہوتی ہے اور جمہوری اقدار کے لوگ مخالف ہیں یہ ارضامات شوکت صدیقی صاحب نے اپنے وکیل حامد خان صاحب اچھا حامد خان صاحب کونے در یاد رکھی گا یہ تحریک انصاف کے وہ سابق عددار ہیں پارٹی بنانے والے لوگوں میں سے بس وقت شامل تھے اور ان کی اب جو مخالفت ہے جو لیٹس ان کی سیچویشن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ کوئی دھکی چھپی نہیں ہے سب کے سامنے ان کے اب وہ تعلقات نہیں ہیں اس لئے ہر وہ کیس لے رہے ہیں جو ان کے خلاف ہوگا ان کی مطلب اداروں کے خلاف ہوگا یا حکومت کے خلاف ہوگا تو انہوں نے کیس لیا ہے بارال یہ وکیل بھی ہیں بڑے تگلے وکیل ہیں تو انہوں نے کی بھی مطلب ایک اپنی پوری جدوجہد ہے خیر انہوں نے جون دو ہزار اٹھارہ میں شوکت صدیقی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں جس میں خیابان سہروردی پر جو آئی ایس آئی کا ایڈ کورٹر ہے اس کے سامنے سے انروشمنٹ مطلب رکافٹی شایف نے انہوں لگائی لگائی تو وہ ہٹانے کا حکم دیا دوسرا بڑا مسئلہ شوکت صدیقی صاحب کا نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیراعظم ہے ان کے نیب میں کیسز ہے اور نیا صاحب کو جو ہٹانے کے لئے بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس بینچ کی تشکیل پر بھی شوکت صدیقی صاحب کو بڑے اترازات تھے کہ یہ جو بینچ بنا ہوا ہے اس کے ہیڈ وہ نہیں تھے شوکت صدیقی صاحب وہ اس کو ہیڈ نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے جنرل فیض نے دو ہزار اٹھانہ کے فیصلے پر اتراز کیا تھا اور کہا تھا کہ جی آرمی چیف آپ سے خوش نہیں ہے بڑے ناراض ہیں یہ انہوں نے جو ہمارے آئی ایس آئی کے موجودہ چیف ہیں جنرل فیض امید ان کے نام سے بات کی اب پاکستان کی سپریم کورٹ میں آپ کے پتہ ہے جو ان کے خلاف جو سماعت تھا فیصلہ اس میں بھی بڑے پھر عجیب و غریب مناظر سمجھ آئے یہ جج صاحب اٹھ کر جذباتی انداز میں روسترم پر گئے اور انہوں نے کہا جی میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے صرف اپنے ادارے مطلب عدلیہ اور فوج میں سے مجھے کالی بھیڑے ہیں انہیں مجھے بے نکاب کرنا ہے اور پھر انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض امی صاحب ان پر الزام لگا دیا کہ جی یہ میرے گھر آئے اور انہوں نے گرین بیلٹ چوتی مطلب وہ گرین بیلٹ کا وہ جو ایریہ تھا وہ خالی کرانے کا جو آرڈر تھا اس کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اور یہ مجھے مجبور کرتے رہے اب دیکھیں مجبور کرنے میں ادارے کی سٹوری ذرہ چیک کریں اسی سانس میں کہتے ہیں یہ میرے گھر آئے مجھے انہوں نے عمرے کی مبارک بات دی اور پھر انہوں نے وزیراعظم نوازشیف کے جو نیب میں جو ان کی پیشی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا مجھ سے کہ فرض کریں اگر آپ جج ہوتے مفروضے کی بنیاد پر فرض کریں اگر آپ جج ہوتے تو آپ کیا فیصلہ دیتے تو صدیقی صاحب کہتے تھے میں نے کہا جی میں تو قانون اور حلف کے مطابق فیصلہ دیتا تو پھر جنرل حمیدہ کے سے بولے کہ اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جاتی اچھا اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا کہا ان کو اس پیرنگ میں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اگر جنرل فیصل آپ کے گھر آئے تو آپ کو کہہ رہا جاتا ہے جنرل صاحب آپ غلط جگہ آگئے میں جا جوں میں کوئی چپڑاسی نہیں ہوں آپ کا آپ جائیں اپنا کام کریں آپ نے ان کی پوری باتیں سنی دسکشن کی جواب دیئے سوال لیئے اور پھر آپ پبلک میں گئے اور وہ باتیں پبلک کرنی اور تین ہفتوں میں دو وزٹس آپ کے گھر میں جب آپ پسند ہی نہیں کر رہے تھے میں آپ کو پسند نہیں کرتا میرے گھر کیسے آ سکتے ہیں سمپل سی بات خیر شوقر صدیقی صاحب نے جذباتی ہو گئے انہوں نے اس بات انہوں نے کہا جی میرے ساتھیوں نے ساکر نصار نے آصف صعید خوصہ صاحب نے یہ میری پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے اور پھر اسی باتیں شروع پھر جیج صاحب نے وہاں پر جو عمر بندیال تو انہوں نے کہا بھئی آپ یہ جذباتی تقریریں جو کریں متنازہ تقریریں نہ کریں یہ جو مقدمہ لگا ہوا اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں یہاں پر یہ چل رہا ہے شوقر صدیقی صاحب پھر یہ جب مقدمہ ختم ہوا باہر گئے تو وہاں پر انڈیپینڈنٹ نیوز جو ہے ادارہ ہے انہوں نے ان سے پوچھا ایک سوال جو انہی کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ہر سماعت پہ پچھلے پہ آپ نے گھوٹھا دکھایا تھا تو انہوں نے کہا آپ ہر سماعت میں میرا مختلف انداز دیکھیں گے میں ان کو شوقر صدیقی صاحب کا تھوڑا صاحب کو بتاتا ہوں یہ ہیں کیوں پاناوہ لیکس پر جب اتجاج کے لیے عمران خان نے نومبر دوزار سولہوں کو اسلامباد لاکٹون کی کال دی تو یہ صدیقی صاحب نے از خود نوٹس لیا اور اس کال کو غیر قانونی قرار دیا حکومت کے خلاف ہر قسم کے اتجاج پر پبندی لگائی تھی یہ ذرا زین میں رکھیے گا جج صاحب کی میں آپ کو کچھ تھوڑی سی چارڈ شیٹ بیان کر رہا ہوں پھر انہوں نے ممتاز قادری کی جو فانسی کے خلاف اپیل کی سماعت پر اس کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا تھا اور جب فانسی ہوگی تو اس کے بعد یہ آکے رونے کی تصویریں انہوں نے کر کے وہ ایک ڈراما کر دیا بھئی پہلے اپنے فیصلہ برقرار رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب سمجھ رہیں ان کی گیم اچھا پھر صدیقی صاحب جو تھے دوہزار پندرہ میں یہ مطلب چھ سال پہلے سی ڈی اے کے حکام نے ان سے کروڑوں روپے انہوں نے اپنی جو ذاتی آرائش کی تذیعوں اور آرائش پر خرچ کیے تھے اس کا ان کو ریفرنس آ گیا کہ یہ اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے لیے اچھی لوکیشن کے پلوٹ اللاتمنٹ بھی ان کے اوپر لگی ہوئی ہے پھر سی ڈی اے حکام پر ان کا پریشر وہاں سے ڈالا گیا وہاں کی کوئی فون کالز بھی تھی وہ ساری ریکارڈ پہ تھی سی ڈی اے کے پاس پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے اس ریفرنس کا حصہ بنا دیا تھا اس وقت اب آپ کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی بڑی امپورٹن کیونکہ جب تک آپ کو تھوڑا ہسٹری جو دیکھنے سننے والے نہ پتا ہو آپ کو یہ ساری گیم سمجھ نہیں آسکتی شوکر صدیقی صاحب جو عدلیہ بحالی تحریک ہے اس میں افتخار چودری کے جو پانچ وفادار ساتھی دے جن کو بعد میں بڑی مرات سے نوازا گیا ان میں ایک ہمارے ابھی اسلامباد حیقور کے جج صاحب بھی اور یہ صدیقی صاحب بھی پھر ان کی جو معزول جب افتخار چودری کو جب آپ کو پتا ہے ان کو معزول کیا گیا تھا اس وقت اور بعد میں سارے معافیاں بڑے بڑے وکیل مانگتے رہے کہ غلطی ہوگی ہم سے ہم نے نہیں چلنا چند کے ساتھ انہوں نے منمانی ان کی روز تھی ان کو بیٹا ملک ریاض کے ساتھ کروڑوں پر چھاپتا رہا اس وقت یہ آپ کو یاد دو گا اسلام ریاض جس کا کیس تھا اور یہ جج صاحب ملک ریاض کی کانونی ٹیم کے ایک حصہ بھی رہے تھے صدیقی صاحب اب یہ دیکھیں کہ ملک ریاض کے لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کام ناجائز ہوتے ہیں ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں دو ہزار دو میں ان کا جو سیاسی کریئر بھی ہے شوکر صدیقی صاحب جماعت اسلامی کے مطلب وہاں پر ایم ایم اے کی طرف سے قومی اسیمیلی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور نون لی کے جو راجز زفر الحق کے ہیں اور ان کا زمرت خان ہے اس کے حریف تھے یہ تیسرے نمبر پڑھائے تھے اور زمرت خان سے ہار گئے تھے اب آپ دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی یہ جماعت اسلامی کی طرف سے لڑتے ہیں الیکشن کبھی بھی نہیں جیتے ان کا ریکارڈ بڑا چا ہے اب یہ ریفرنس کے خلاف چوتھا ریفرنس آیا ہے بس ہی اب آپ یہ ذرہ دیکھیں کہ اس ریفرنس کی جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب ان کی خلاصی نہیں ہونی مطلب نوکری سے فائر ہو گئے ہیں یہ کہتا ہے جی میری ریٹائرمنٹ کے انتظار کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف چیف جسٹس ایجنسیوں کے خلاف فوج کے خلاف انہوں نے شروع کر دی ایک مہم تاکہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے تو پاکستان میں متحرک جتنے لوگ ہیں اداروں کے خلاف وہ سارے کھڑے ہو جائیں دیکھیں جن تکامی کاروائی ہو گئی میں نے ان کی ہسٹری آپ کو اس لیے بتائیے سبھال کے آپ رکھ لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ان کو بتائیں یہ اصل میں کہانی ہے چیف جسٹس آب پاکستان نے جیوڈیشل کونسل سے درخواست کی کہ ان کے خلاف سبھات وہ آن کیمرہ کی بجائے اوپن کورٹ کریں انہوں نے کہا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیوڈیشل کونسل کے جو عراقین ہیں انہوں نے یہ مطالبہ منظور کر لیا اور یہ ان کو لگتا اب شوکر صدیقی صاحب کو پتا تھا کہ اب یہ جو ریفرنس کی جو تاریخ ہے پھر اس کے بعد کس طرف جانا ہے یہ سارا معاملہ انہیں پتا ہے اسی لیے انہوں نے چن کر بندہ وہ دونڈا کون جرنل فیض امیر آپ لگائیں ازامن پر پوری دنیا آپ کے ساتھ جوڑ جی ہر وہ ادارہ ہر وہ شخص ہر وہ بندہ جو آپ کو پتا ہے پاک فوج جس کے اداروں کے خلاف ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ابھی دیکھیں ان کو ہیرو بنایا جائے گا بہت بڑا ہیرو اور زبان بھی استعمال وہی کر رہے ہیں جو بالکل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے آئی ایسائی کے خلاف اب چیک کریں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پوری دنیا کی جو ادارے ہیں جس طرح ہماری فوج اور ان اداروں کے خلاف وہ بات کرتے ہیں بالکل وہی زبان ہے تو یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ماضی میں حکومتیں بناتے آئے کرتے آئے ادارے انوال تھے اس میں کیا شوقت صدیقی اس وقت نہیں جانتے تھے کہ نوے کی دہائی میں جماعت سلامی کا رکن جب جے تھے دو ہزار دو کے الیکشن میں جس طرح آپ کو پتا ہے MMA کو سامنے لیا گیا تھا کیا شوقت صدیقی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح یہ لوگ سامنے آئے لیکن اس وقت انہیں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ بینیفیشری تھے میرا مسئلہ صرف یہ ہے دیکھیں اس ہمام میں سارے ننگے ہیں پرابلم سب سے بڑا ہی ہے اور یہ لوگ جب ان کا اپنا مسئلہ حال نہیں ہوتا اگر یہ لوگ پاک پوتر ستھے صاف لوگ ہوتے تو پھر تو ان کے ساتھ بندہ کھڑا ہو کے مات کرتے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں مجبوراں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو نظر آتے ہیں انہیں سب کا ماضی بھرا ہوا اس سے اب یہ سارے انقلابی بن گئے ہیں اب ان سب کو جمہوریت کا قانون کی بالا دستی اور یہ نظر آ گئے تو مسئلہ یہ ہے سارا آپ پہلے اپنا کردار بلٹ کریں اپنے اندر وہ قبلیت لائیں وہ اپنی شفافیت لائیں اپنے کردار کو سم نلائن ہوں گے لوگ آپ کے ساتھ خود کھڑے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ اب دیکھیں نا شہباز شریف کے کیس کے فیصلے پر عدالت کہتی ہے کہ یہ فیصلہ آپ کسی اور پر لاغو نہیں ہو سکتا جج نہیں بولتا فیصلہ بولتا چھوٹی والے دن آپ سے زمانت دے دیتے ہیں لوگ پاگل تو نہیں ہیں بھائی لوگ اندھی ہیں کہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا لگ رہا کہ یہ آپ کیا ہو رہا ہے پھر ایسی حالت میں جب آپ میں سے کچھ جائزیں نکل گئے باہر آکے کچھ صحیح بات نہیں کرے گا لوگ نہیں سنیں گے آپ لوگوں کو ایترسٹ نہیں ہے اسی لیے سب سے پہلے دیکھیں ایسے سے الفاظ کہتے ہیں لوگ جاتی عمرہ کی دوسری برانچ اور یہ اور میں اس کے پھر تو ہین عدالت شروع ہوئی تھی مسئلہ یہ ہے اب آپ سوچیں ان چیزوں کو اور سوچیں کہ پاکستان کی عوام آپ سے کیا ایکسپیک کرتی یہ میلسی میں بھی دیکھیں ایک خاتون کے ساتھ کیا ہو رہا عدالت کے سامنے ہو رہا ہے عدالت سامنے سامنے سر عام ہو رہا ہے مجال ہے کوئی نوٹس لے میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن عدالت کے سامنے اگر جج سب بات نکل کے کیس نہیں کر سکتے بھئی انصاف کیا ہے آپ جا کے وہاں ریڈی بیچے لگا لیں اگر آپ نہیں کر سکتے انصاف لوگوں کے انصاف نہیں دے سکتے عوضے پہ نہ بیٹھیں آپ کہہ دیں یار ہمارے بس کا کام نہیں ہے ہم اس سے اچھا کوئی ریل اسٹیٹ پلوٹ بیچ دیتے ہیں بار جگہ پروپٹی کا کام کرنے ہی ملک ریاض کے دفتر میں نوکری شروع کرنے لیکن اگر آپ نے جنون نہیں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو جج بن کے کام کرنا ہوگا تو اس لیے یہ بعد میں آکے انقلابی بننے کا لوگ نہیں دیکھتے آپ نو سو چوبے کھا کے ملی حج کو چلی لوگ نہیں مانتے جیزوں اس لیے اگلی ویڈے تقلیم بزید آپ کو اپ ڈیش دیتا رہوں گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ